اسلام علیکم جی میں نام ڈاکٹر عزوان ہے میں میرے نفسیات ہوں آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے دل خون کے حاصل ہوتا ہے میں نے سوچا ایک ویڈیو پیغام جاری کروں میں اپنی طرح سے جو میرا فرض بنتا ہے میرے نفسیات ہونے کے ناتے یہ جو معاشرہ ہے آج کل ہمارا یہ بیمار معاشرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے من جملہ نفسیاتی بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئے ہیں پورا معاشرہ بیمار ہو گیا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اب جڑا والا واقعہ میں لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے مسیح برادری کے عبادت گاہ کو جلا دیا جاتا ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے کیا وہ انسان نہیں تھے کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے ایک طرف یہ واقعہ دوسری طرف ملٹی بال ایسے واقعات ہو رہا ہے ملٹی بال ایک نہیں کئی اس میں چھوٹے بچوں کو گھر میں مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ان کے ساتھ زیادہ کی جا رہی ہے کیا یہ بیماری نہیں لگتی آپ کو کیا یہ نرمل بندہ کر سکتا ہے کیا ایموشنز پر جو بندہ کنٹرول نہ کر سکے اس کو ہم بیمار نہیں کہیں گے بھی یہ نفسیاتی طور پر بیمار ہے اسحابی بیماری ہے ایسے اسحابی کمزور ہے ہائے ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے انسان اپنا جج خود ہوتا ہے اس کو خود فیصلہ کرنا ہے بھی میرے خیالات کیسے آتے ہیں مجھے کس طرح کے آتے ہیں کوئی خانفل خیال تو نہیں آتے ہیں کوئی رسک تو نہیں ہے کوئی کوئی میرے خیالات کی وجہ سے کسی کو خطرہ تو نہیں ہے کسی کی جان کو کسی کی مال کو یہ آپ نے خود جج ہے آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے پہلے خیالات آتے ہیں پھر بندہ بیہیو کرتا ہے ویسے عمل بھی تو ویسے کرنا ہے نا جہاں اس طرح تھاٹ آئیں گی پھر بیہیو کرے گا انہی خیالات کو ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کس طرح کا خیال آتا ہے وہیں جا کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ خرابی ہے تو اگر تھوڑی ہے درمیانی ہے یا سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ سیشن سے ٹھیک ہو سڑتا ہے سیکو تھراپی کے سیشن سے سی بی ٹی ایک تھراپی ہے ریکنائزڈ ہے والڈور میں کاغنیٹیف بھیہیویر تھراپی جو سوچ پہ کام کرتے ہیں جو سوچ کو چینج کرتی ہے نیگٹیف تھارٹس کو پاسٹیف کرتی ہے خیالات پہ کام کرتی ہے کیسے میں کہہ رہا ہوں پہلے نیگٹیف خیال آتا ہے اس کے بعد بھیہیویر ہوتا ہے اس کے پیچھے تھیوری کے ہے اس کے پیچھے تھیوری یہ ہے اور ایگریشن تھیوری پہلے بنا فرسٹیٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد غصے میں آتا ہے پھر وہ عمل کرتا ہے فرسٹیشن کیا ہے پورا معاشرہ فرسٹیٹڈ ہے اس لیے یہ سارے کام ہو رہا ہے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے قتل ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے گھر جلا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے فرسٹیشن اس کی مثال میں دیتا ہوں اگر ایک بندہ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے کھانا نہ ملے تو وہ کیا ہوگا فرسٹریٹڈ ہو جائے گا پھر اسے غصہ آئے گا پھر وہ اپنا غصہ ڈسپلیس کرے گا کہیں اور نکالے گا ٹھیک ڈسپلیسمنٹ کرتا ہے یہ ہے سائیکالوجی یہ ہے نتسیات یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے فرسٹریشنز ہے فرسٹریشن کیا ہے بھوک لگنا اور وہ بھوک کا پورا نہ ہونا اچھا آپ کو یہ بتاؤں بھوک ایک قسم کی نہیں ہوتے پیٹ کی بھوک نہیں ہوتے آنکھ کی بھوک ہے زبان کی بھوک ہے کانوں کی بھوک ہے یہ ساری بھوک ہے ٹھیک اب ایک اور تو بھائی جو معاشرے میں چل رہی ہے وہ ہے پورنگرافی قوم بیٹھی ہے نوجوان سیونٹی پرسنٹ جو سٹڈی ہوئی ہے وہ پورن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں گنبی خوش فلمیں دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اسے پھر بھوک بڑھتی ہے کیا بھوک بڑھتی ہے پھر فرسٹیشن کیونکہ بندہ پورا کر نہیں سکتا وہ چیز انہیں حاصل ہوتی نہیں ہے جس سے وہ فرسٹیڈیڈ ہوتا ہے پھر فرسٹیشن ہوتی ہے پھر انہیں غصہ آتا ہے جب غصہ آتا ہے پھر وہ کہیں اور نکلتا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں معاشرہ پورا بیمار ہے مریض بن چکا ہے ذہنی مریض صحت مند معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنی بھوک کو مٹھانا ہے یہ جو بھوکیں ہیں ایک بھوک نہیں ہے وہ ساری بھوک ان ساری بھوکوں کو ہم نے مٹھانا ہے اس کیلئے ہے آپ لوگوں کو ضرورت ہے پہر انہیں صحت کی ضرورت ہے سائٹالوجسٹ کی ضرورت ہے اہیں اپنا علاج کرے جو جو پرابلم ہے وہ ڈسکس کرے ہم پرابلم سالونگ بھی ہم لوگ ہوتے ہیں آگے نیکسٹ دور یہی آنے والا ہے لوگ پرابلم لے کے آنگے یہ میرا پرابلم ہے یہ اس کا کیا حل ہے بڑے شہروں میں تو ہو رہا ہے جو سیولائزڈ اور ڈیولیپٹ کنٹریز ہیں بھی یہاں سٹار نہیں ہوا اس چیز کی بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ آئیں سیکیٹسٹ کے پاس ہیں میرا یہ مسئلہ ہے یہ لائی جگڑ ہے مجھے یہ پرابلم ہے مجھے نیند نہیں آتی مجھے فرسٹیشن ہے مجھے غصہ آتا ہے سو انڈ سو پھر ہم لوگ بتاتے ہیں یہ کیسے ٹھیک ہونا ہے تب یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی بندہ سکون میں آئے گا تو نہ اسے فرسٹیشن ہوگی نہ اسے اگریشن ہوگا نہ یہ والے پرابلمز ہیں میرا یہی مشورہ ہے میرا یہی سجیشن ہے بین کے سیگیٹسٹ سیگیٹسٹ میرے نصیات ہونے کے ناتے جو آج کل کے میں حالات دیکھ رہا ہوں معاشرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بیماری کی نشاندہ ہی کرتا ہے اتنا قومان ہو گئے ہیں یہ نفسیاتی بیماریاں اتنا زیادہ ہو گئے ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے مہربانی گرہ ریم کھائیں اپنے اوپر لوگوں کے اوپر معاشرے کے اوپر پاکستان کے اوپر اگر جس جس میں یہ پرابلم ہے اپنے چھپانا نہیں ہے اپنے بتانا ہے آ کے علاج کرنا ہے اب جہاں بھی ہیں جس شہر میں بھی ہیں اب وہاں میرے نفسیات کو دکھائیں کہ مجھے یہ خیالات آتا ہے یہ غلط خیالات آتا ہے یہ ہارپ فول ہیں میں نقصان کچھ آنا کے خیالاتے ہیں اپنے آپ کو یا کسی اور کو تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے علاج کرائیں ڈاکٹروں کو دکھائیں امن رہنے میں ملک میں گھر میں وائلنس ختم کرائیں یہ سارا کچھ پاسیبال ہے ہو سکتا ہے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر انسان خود یہ فیصلہ کر لے مجھے یہ پرابلم ہے مجھے علاج کی ضرورت ہے تو آپ ٹھیک ہو سکتا ہے جب ایک صحت مند ذہن ہوگا صحت مند معاشرہ ہوگا تو اس طرح کہ یہ واقعات پیش نہیں آئیں گے موت کم ہو جائیں گے تھنکی سو مچ یہ میرا فرس تا میں پیغام پہنچوں آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں اللہ عبدالللہ میرے پیشنز کے ساتھ میرا سلسلہ جاری ہے ویڈیو کا منٹل ہیلت اویرنیس کے موضوع پر تو یہ بھی ایک اویرنیس تھی جو میں نے سوچا میں آپ کو دے دوں اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں یہ بیمار معاشرہ کی وجہ سے علاج کریں پھر آپ کو ٹھیک کریں معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے تھنکی سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی